حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتداء اس نے کی تھی بعض بندے قبلہ کردیزی صاحب ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا حسین اس کی بیعت کیسے کرتے یزید تحجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی ایسا ہی ہے کہیں بھی آپ کو پتا چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھا ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی یہ ذاتی رنجش نہیں تھی یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جرد تو پیچھے جا رہی ہے یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے مورخ نے آنکھیں بند کر لی اسے کہ دونوں طرف بڑے لوگ تھے میں فیصلہ نہیں کر سکتا خطہ استحادی کا نفس استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ اکلی کے ساتھ ہے اور کبلہ تشریف فرمائیں نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو اتھر موڑ جدر علی مڑ جائے حق کو اتھر پھیر جدر علی پھر جائے یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو اتھر پھیر جدر حق مر جائے اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں جسٹی سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یہ اسے پیچھے بھی ہے مورک کے ماتے پہ شرمندگی کا پسین آگیا قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے پھر مورک نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا میں نے کہا میں حسنی کا طالب علوم ہوں میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ کوئی جاگیر کوئی جائدات کوئی حکومت آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا اتنا کہنا تھا یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا اس ایک اصل وجہ یہ تھی یزید کا دادا محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا حسین کا دادا نبی کو بچانا چاہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تحقیق کرتے کرتے جب ہم پہنچے تو داداؤں میں دشمنی تھی محمد اور رسول اللہ کی وجہ سے دونوں کے باپ میں دشمنی تھی علی انولی اللہ کی وجہ سے حسین کربلا میں محمد اور رسول اللہ کے دشمن بھی لے آیا بیٹھا ہے کوئی بندہ محنت سننے والا علی انولی اللہ کے دشمن بھی لے آیا ایک لمحے میں حسین کو چھے گھنٹے لگے ستر سال کے منافق کو اسلام سے باہر نکالنے کے لئے چھے گھنٹے چھے گھنٹے میں حسین یوں پکڑ گئے اسلام سے باہر نکال دی آو میں تمہیں حسین کی جنگ اس انداز سے سونا ہوں کتنی دیر کے بیٹھے ہوئے تھے اگر یہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے تو آج گھر گھر میں یزید ہونا تھا حسین یوں اسلام سے باہر نکالیں چہروں سے نکاب اٹھائیں آج مولوی کہتا وہ نو لاکھ کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے یہی تو ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا